سالک دو قسم کے سالک مجذوب اور سالک محبوب فقیر ان دونوں سے معورہ ہوتا ہے کہ وہ مالک الملکی یعنی کائنات پر تصور و تصرف و اختیار رکھنے والا محبوب مالک الملکی محبوب پھر صاحب وہم وہم کے معنی ہے زن اور گمان کے ہیں اسطلاع فقر میں وہم سے مراد طالب مولا کی ایک ایسی قفیت ہوتی ہے کہ ظاہر و باطن میں اس کے دل میں جو سوال بھی پیدا ہوتا ہے اس کا جواب بارگاہ الہی سے وصول پاتا ہے دوسرے الفاظ میں وہم سے مراد اللہ تعالی سے ہمکلامی ہے وہم کی قفیت رکھنے والے طالب کو صاحب وہم کہتے ہیں پس فقیر یعنی سالک دو قسم کے ہیں سالک مجذوب اور سالک محبوب فقیر ان دونوں سے معاورہ ہوتا ہے کہ وہ مالک الملکی محبوب صاحب وہم اور صاحب تصرف ہوتا ہے صاحب تصرف میں جب بندہ عشق ہے عشق الہی کی بدولت فنا فلہ بقا بلہ کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں بندے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے تو اللہ تعالی اپنی قدرت اس کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالی کی یہ قدرت رکھنے والا صاحب تصرف ہوتا ہے اسے زبان کن حاصل ہو جاتی ہے یعنی وہ جس عمر کے لئے کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جیسا کہ سلطان العرفی حسقی سلطان باہرمت اللہ نے پنجابی عبیات میں فرمایا زبان تامیری کن برابر موڑا کم کلم دے ہو جب کوئی اس مرتبہ پہ پہنچتا ہے تو اسے غیر ماسواللہ سے وحشت ہوتی ہے اور حق تعالی سے انس ہو جاتا ہے وہ غیر ماسواللہ ہر شئے سے دور باگتا ہے اور ذات حق کے شوق اور فراق میں دن رات چلتا رہتا ہے جس سے اس کا نفس ہلاک جاتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک تم اپنے بیٹوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ نہیں کر دیتا خود کو کتے کی طرح خاک میں نہیں ملا دیتا لَمْ تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّ تُنْفِقُونَ مِمَّا تُحِبُّونَ یعنی تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو اس کا ورد کرتے ہوئے اپنے گربار کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتا اور يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَ ترجمہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کو ظاہر اور باطن میں اختیار کر کے رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا ایک کا مقام وہ مرتبہ حاصل نہیں کر لیتا تب تک تیرا یار تب تک تیرا یار جانی تجھ سے کہاں راضی ہوگا فقیر باہو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے کہ راہ فقر میں استقامت اختیار کرنی چاہیے نہ کہ خواہشات نفس اور کرامت کیونکہ استقامت مرتبہ خاص ہے اور کرامت مرتبہ حیض و نفاس ہے اے عزیز سن طالب مولا کا حیض و نفاس سے کیا کام پہلے قلب سلیم حاصل کر پھر حق کو تسلیم کر کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زمان از غیب جانے دیگر است یعنی تسلیم و رضا کے خنجر سے زبا ہونے والوں کو ہر لمحہ غیب سے نئی زندگی ملتی رہتی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یادخل الملائکاتو فی بیت القلب اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں کتہ موجود ہو دل گھر کی طرح ہے ذکر فرشتے کی طرح ہے اور نفس کتے کی طرح ہے جو دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو شیطان کی تباہکاریوں اور خطرات میں پھنسا ہو نفسانی خواہشات اور ہوا و حفظ سے معمور ہو اس پر اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت نہیں ڈالتا جس دل پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہیں ہوتی وہ دل سیاہی گمراہی حرس حسد اور قبر میں مروس ہو جاتا ہے اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حبیل کو قتل کر دیا تھا حرس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ کھلا کر جنت سے نکلوا دیا تھا اور قبر نے عبلیس کو مرتبہ آلیہ لانتی اس پر اللہ کی لانت ہو تک پہنچایا جو دل حوث کا گھر بن جاتا ہے وہ ہمیشہ حرس حسد قبر غرور اور زلیل دنیا کی پریشانیوں میں گرا رہتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حب الدنیا و الدینی لا یسانی فی قلب واحد کلمائی و ناری فی انائی واحد کسی دل میں دین اور دنیا کی محبت اکٹھی نہیں رہ سکتی جیسا کہ آگ اور پانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے بر زبان اللہ درد دل گاؤخر این چنین تسبیح کی دارد اثر اگر زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو لیکن دل میں گاؤخر یعنی دنیاوی مال و اسباب کے خیالات ہوں تو ایسی تصویر پڑھنے کا کیا اثر ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی